خبر دینے والا خود خبر بن گیا اور جو لوگوں کے لئے انصاف کے بات کرتا تھا آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے میں آپ کو عشت شریف کا جو گھر ہے وہ پہلی بار دکھاؤں گا اس کا جو رقبہ ہے وہ ایک کنال سے زیادہ ہے جو ان کی والدہ ہے اور ان کے بچے ہیں اور جو بیگم ہے ان کے ساتھ یہاں پر رہائش بذیر تھے صدر پاکستان بھی آئے ہیں سابق بزیراعظم ملان خان بھی یہی پر آئے ہیں نظرین خبر دینے والا خود خبر بن گیا اور جو لوگوں کے لئے انصاف کے بات کرتا تھا آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے عشت شریف داغے مفارکت دے گا ہے اور ان کی فیملی تو غم میں مبتلا ہے ہی ہے اور سارے زندگی انہوں نے یہ غم جھیلنا ہے لیکن پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں جو عشت شریف کے چاہنے والے ہیں جو ان کو دیکھنے والے تھے وہ غم میں مبتلا ہیں اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں اور آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں میں آپ کو عشت شریف کا جو گھر ہے وہ پہلی بار دکھاؤں گا عشت شریف کے گھر کے اگر پہلے اس ایریا کی بات کر لی جائے تو یہ جی الیون کا علاقہ ہے اسلامباد کا اور اس میں گلی نمبر ہے ایک سو دس جہاں پر عشت شریف کا یہ انتہائی خوبصورت اور لگجری گھر واقعہ ہے یہ بڑا ہی اسلامباد کا ایک پوش ایریا اور یہاں پر آپ جدر بھی نظریں دھڑائیں آپ کو خوبصورت کوٹیاں گھر نظر آتے ہیں اور بلکل یہ پور سکون اور ریزیڈنشل ایریا ہے کوئی یہاں پر شور شرابہ نہیں ہے قریب یہاں سے کمرشل ہے لیکن یہ والا جو ایریا ہے یہ جو گلیاں ہیں یہ رہائشی گلیاں یہاں پر بلکل سکون ہے اور لوگ بڑی زبردست یہاں پر زندگی گزار ہیں عشت شریف کا یہ جو گھر ہے یہ کوئی موڈرن اس کا ڈیزائن تو نہیں ہے یہ پرانی طرز پر تعمیر ہوا ہے لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت اور لگجری قسم کا گھر ہے ویسے عشت شریف کو چونکہ گرینری کا بہت زیادہ شوق تھا تو اگر آپ ان کے پورے گھر کو دیکھیں تو آپ کو گرینری نظر آتی ہے اگر گھر کے باہر دیکھیں تو پودے بہت سارے لگائے گئے ہیں درخت یہاں پر لگائے گئے ہیں اور گھر کے اندر بھی لون ہے اور اندر جہاں جہاں پر سپیس ہے وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر گملے پڑے ہوئے ہیں عشت شریف خود جو ہیں وہ اس چیز کو گرینری کو زیادہ پسند کرتے تھے تو پورے گھر کو انہوں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اس کا جو رکبہ ہے وہ ایک کنال سے زیادہ ہے یعنی یہ بہت بڑا گھر ہے اسلامباد میں ایک کنال سے زیادہ کا گھر ہونا سمجھیں کہ بہت بڑا گھر ضبور کیا جاتا ہے تو یہ اس کا رکبہ جو ہے وہ ایک کنال سے زیادہ ہے اور عشت شریف جو ہیں یہاں پر اپنی جو ان کی والدہ ہے اور ان کے بچے ہیں اور جو بیگم ہے ان کے ساتھ یہاں پر رہائش پذیر تھے عشت شریف کا جو ایک بیٹا ہے وہ کینیڈا میں زیرہ تعلیم ہے اور انہی کی وجہ سے جنازہ جو ہے اس میں بھی تاخیر کی گئی تو اس کے علاوہ جو باقی ان کے بچے ہیں وہ یہی پر اسی گھر میں مقیم ہے عشت شریف بھی اپنی تمام عمر یہی پر مقیم رہے اور جب ان کا جزد خاکی لے جانے کے لئے کلم گئے ائرپورٹ گئے تو جو ان کی پوری فیملی ہے ان کے بچے ہیں وہ بھی اسی گھر سے روانہ ہو اور ابھی بھی یہی پر وہ موجود ہیں یہی پر جو لوگ ہیں وہ تازیت کے لئے آ رہے ہیں ان کا جنازہ جو ہے وہ بھی یہی سے اٹھایا جائے گا تو عشت شریف کی اگر ہم شخصیت کی بات کریں تو عشت شریف آپ سکرین پر تو میرا خیال بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سکرین پر ان کا کام کیسا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے لیکن ان کی اگر ذاتی شخصیت کے حوالے سے بات کریں جو یہاں پر لوگوں سے ملے ہیں ان کے ملازمین سے ملے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی باکمار شخصیت ہے یعنی ان کے ملازم بتاتے ہیں کہ اگر وہ آئے ہیں باہر سے کہیں ہو کر آئے ہیں تو وہ ہم ان سے ملنے کے لئے نہیں جاتے تھے بلکہ وہ خود ہمیں ملنے کے لئے آتے تھے ہمارے بچوں کا پوچھتے تھے اور ان کے ایک مالی نے جہاں پر کام کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے بچوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ان سے ملنا ہے کیونکہ وہ ٹی وی پہ ان کو دیکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انکل سے ملنا ہے تو میں ان کو لے کر آیا تو عرشو شریف صاحب جو ہم گاڑی پر نکل رہے تھے جلدی میں تھے لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے آئے ہیں تو پھر انہوں نے وہ خود گاڑی سے اترے بچوں کو ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بچے ہیں پھر ان کو پیسے بھی دیئے اسی طرح جب میں قبرستان گیا تو وہاں پر گورکن نے بھی بڑی ان کے شخصیت کے حوالے سے انٹرسٹنگ باتیں بتائیں کہتے ہیں کہ وہ ہر جمعے کے جمعے جو ہے وہ قبرستان آتے تھے جہاں پر ان کے والد کی اور بھائی کی قبر ہے اور جب میں کہیں پر صفائی کر رہا ہوتا تھا تو وہ خود ہی چل کر جو ہے وہ میرے پاس آ جاتے تھے اور اگر میں وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا یعنی میں اگر گاؤں گیا ہوا ہوں تو وہ پھر مجھے فون کر دیتے تھے کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو تم سے ملاقات نہیں ہو سکی تو گھر میں سب خیریت ہے کوئی پیسے ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو یہ بڑی غیر معمولی سے چیز ہے ان کا جو پروفیشنل ہے جو ان کا پروفیشنل ہے ان کا جو کریئر ہے وہ الگ اس کا وہ الگ ایک ہے چیز لیکن یہ جو ان کی ذاتی شخصیت ہے وہ جتنے بھی آپ لوگوں سے ملے وہ سبھی کے لیے بڑی متاثر کون ہیں ان کے جو کولیگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بڑا پڑا لکھا آدمی اور ان کے والدہ بتاتی ہیں کہ ہر وقت کتابیں وہ پڑھتے رہتے تھے اور یہ جو ان کا علم ہے وہ ان کی باتوں میں بھی نظر آتا تھا تو کولیگ ان کے بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کرنی کتنی جامع خوبصورت اور اخلاقی بات کرنی کبھی کوئی غیر اخلاقی گفتنگو نہ کرنی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر کتابوں کے بہت زیادہ شکین تھے اور کتابیں وہ بے تہاشا پڑا کرتے تھے اور یہاں پر تازیت کے لیے تمام بڑی شخصیات یہاں پر آ چکے صدر پاکستان بھی آئے ہیں سابق وزیراعظم ملان خان بھی یہاں پر آئے ہیں اور تمام لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر دلچسپ بات یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ جو اردگرد کے گھر ہیں جو ان کے ہمسائی ہیں انہوں نے اپنے گھر جو ہیں وہ خالی کر دی ہیں اور جو ہے وہ وہاں پر بھی کرسیاں رکھی گئی ہیں جو اردگرد کے گھر ہیں سامنے کا گھر ہے یہ سائیڈ پہ انہوں نے بھی اپنے گھر جو ہیں وہ وقف کر دی ہیں کہ آپ کے جو مہمان آ رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں اور چونکہ آپ کو پتہ ہے شہروں میں اتنی جگہ تو کسی گھر میں ہوتی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اردگرد جتنے بھی گھر ہیں ان میں شامیانے لگ چکے ہیں کرسیاں لگ چکے ہیں جو مہمان آ رہے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں پانی کا انظام کیا گیا کھانے کا بھی جو لوگ ظاہری بات ہے دوسرے شہروں سے صبحوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا بھی یہاں پر کھلایا جا رہا ہے تو ان کی خوب توازو کی جارہی ہے اس کے ساری جو نگرانی ہے وہ ارشیس دیب کے خود والدہ کر رہی ہیں وہ ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی جو آیا ہے کیا وہ اس نے کھانا کھایا ہے کیا اس کو آپ نے پانی پلایا ہے تو اتنے صدمے میں بھی ان کی والدہ کو یہ فکر زیادہ ہے کہ جو مہمان آ رہے ہیں کیا وہ کھانا کھا کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں ان کی کوئی کیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسری بات ہے ایک عظیم والدہ کی یہ ایک عظیم تربیہ تھی اور دیکھیں کہ اس نے دو بیٹے جائیں وہ بطن پر قربان کر دی ہیں یہ ارشیس شریف کا گھر تھا اور خصوصی مناظر بھی ایڈیٹر سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائے موسیقی 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 موسیقی